بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے ایک سیلج بیلر لے کر آئیں اور اکثر دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سیکنڈ ہینڈ کوئی ملکنگ مشین ہو کوئی بیلر ہو سیلج مشین ہو ایون ٹریکٹر وغیرہ بھی دوست انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ فیلڈ ہی ایسی ہے تو میں ایک دفعہ آپ کو اس کو دکھاتا ہوں باقی پھر اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں نا وہ ہم لیں گے یہ جناب یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مشین جو ہے نا وہ برینڈ نیو حالت میں ہے اور باقی جو اس کے پارس ہیں اس کی جو سپیسیفکیشن ہیں وہ بھی ہم خلیل بھائی سے لیں گے اور یہ سارا جناب اوپر منشن کیا ہوئے خاص طور پر جو ہمارے نئے بندے ہیں یا علاقے کے لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی زیاری بات ہے ہر جگہ انجینئر موجود نہیں ہوتا اچھا خلیل بھائی کیٹل کٹ جی سر باہر سے درامر شدہ باہر سے اچھا سر اس کی کیا کپیسٹی کیا ہے گنجائش کیا ہے یہ سو کیجی والی بیل تیار کرتا ہے ساڑھے ساتھ کی موٹر لگی ہوئی ہے ساڑھے ساتھ ایچ پی کی یہ موٹر بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں یہ اس کی کنیشن بھی دیکھ لیں کنویئر کی الگ موٹر ہے اچھا جی کنویئر کی الگ موٹر ہے وہ پڑھ لیا یہ کنویئر ٹینکی بھی ساتھ ہے کیونکہ یہ آٹومیٹک ہے ہاتھ سے بھی چلایا جا سکتا ہے آٹومیٹک یہ خود بھی کام کرتا ہے اوکے ہو گیا یعنی آٹو پہ لگا دیں گے تو خود ہی کرتا رہے گا آپ نے صرف سیلٹ ڈالتے رہنا ہے یہ بیل بنا کے نکالے گا اور بنائے گا نکالتا رہے گا اچھا جی سو کلو میکسیمم کپیسٹی ایس کی سو کلو کی اور کم سے کم کم سے کم اسی اسی ٹھیک ہو گیا جی اچھا میں لوکیشن دوستوں کو ذرا بتا دوں اور باقی کچھ مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ پرزے بھی دکھاتا جاؤں کیونکہ دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش یہ پرزہ بھی انہوں نے دکھایا ہوتا اچھا جی یہ اس کا ساتھ وہ لگا ہوا ہے پلاسٹک سمجھ لیں اور یہ آپ کو جو مین چیز دیکھنے والی ہے یہ بھی دیکھ لیں اوپر یہ پلیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ گراریوں وغیرہ کی صورتحال بھی دیکھ لیں اور تین سو بیل نکلی ہوئی ہے اچھا یہ مطلب ہے جتنا یہ استعمال ہو چکا ہے تین سو بیل تین سو بیل اس سے نکلی ہوئی ہے صرف اور صرف تین سو بیل ٹیسٹنگ کے طور پہ اس کے آگے چلایا نہیں ہے اوکے ہو گیا جی تو یہ ہے جی فاصل جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں خلیل بھائی کا نمبر ابھی ہم ویڈیو میں بھی بول کے بتا دیتے ہیں سکرین پر بھی لکھ دیں گے خلیل بھائی نمبر بتا دیں سیرو تین سو چھے تین سو چھے ستتر چودہ ستتر چودہ پانسو پندرہ پانسو پندرہ اس نمبر پہ جی رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن ہے یہ زلہ مظفرگار تحصیل ہے جتوئی ٹھیک ہے جی یہاں پر خلیل بھائی کا فام ہے اور آپ یہ ٹینکی بھی دیکھ لیں جی میں ایک دفعہ چیزیں دکھا دوں تاکہ کسی بھائی کو یہ نہ رہے جی کہ ہم یہ چیز مس کر گئے ہیں یہ کنویر ہے اس کا اور اس کی موٹر الگ ہے صرف اور صرف تین سو بیل نکلی ہوئی ہے یعنی برینڈ نیو حالت میں ہے بس اس کو سمجھ لیں آپ نے ٹیسٹ ہی کیا ٹیسٹ کیا ہے چلایا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ کوئی مطلب ہے کہ لوکل نہیں چلا جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ باہر نہیں آپ نے صرف فارم پر ایک دن ٹیسٹ کے طور پر چلایا ہے ٹھیک ہے جی تین سو بیل نکالی ہے اس کے بعد اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا ہے یہ شاپر لگا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی لے جی آپ کو نمبر بھی ہے باقی جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں جن کو اس کی ریٹس بغیرہ کا اندازہ ہے آپ دوستوں کے ساتھ کافی پیار محبت ہو جائے گی مناسب ریٹ پر دے دیا جائے گا جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں جی وہ رابطہ کر لیں نمبر خلیل بھائی کا سکرین پر ہے اور یہ چیزیں یہ بھی چلے جیک ہے جناب یہ یہ چیک آلیں جو بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں جی انہیں تو میرے خیال میں اتنی ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو اس کے دوسرے پاس جو ہیں وہ بھی اور میرے خیال میں ہم نے تمام مین چیزیں دکھا دی ہیں اوپر سے بھی دیکھ لیں ایک دفعہ میں تھوڑا سا پیچھے ہو کریں مکمل فریم میں لے ہوں تو جو بھائی انٹرسٹیڈ ہیں جی وہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ آپ دوستوں کو جناب یہ مشین جو ہے نا جی وہ اویبل کر دی جائے گی اللہ حافظ